سلام علیکم ناظرین فیس بک لائیو کے ساتھ آپ کا میزمان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کے پاس ایک بہت عجیب و غریب سا مسئلہ لے کے آئے ہیں دوہزار سترہ کے پاکستان میں اور آج سے بہت عرصہ پہلے والے پاکستان میں کچھ فرق ہونا چاہیے لیکن کچھ معاملات آج بھی شاید نہیں بدلے ہیں میرے ساتھ اس وقت تنزیلہ مدر صاحبہ موجود ہیں پاکستان کی بہت اچھی جنرلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں مختلف ٹی وی چننز پر انہوں نے کام کیا ہے آج کل یہ ایک سرکاری ادارے کے ساتھ کام کر رہی ہیں جس کو لوگ پی ٹی وی کہتے ہیں تو پی ٹی وی میں جنسی حراسی کا معاملہ پچھلے دنوں ہمارے سننے میں اور دیکھنے میں آیا آج ہم ان سے خود جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ایکشولی کیا ہوا اور اس میں کون انوالف تھا اور کیا اس پر کچھ انکوائری ہوئی اگر ہوئی تو وہ کہاں تک پہنچی اسلام علیکم تنزیلہ تنزیلہ یہ بتائیں گے کہ یہ معاملہ شروع کب ہوا اور کہاں سے ہوا دوہزار نو میں پہلے بھی یہ آگاہ مسعود شورش جو ڈائریکٹر کرنٹ افیرز ہیں ان کے خلاف ایک شکایت آئی تھی تین منسٹریم کی آنکرز نے شکایت کی تھی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے دوسرا وہ ایک آفیشل میٹنگ میں لڑائی کے ریاکشن میں وہ شکایت سامنے آئی تھی تو ان کو تھوڑا سا مارجن مل گیا کہ شاید وہ جو میٹنگ میں ہونے والا جھگڑا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ان عورتوں نے یہ شکایت کی ہے اس کے وہ انکوائری ہوئی ہے ایک پرائم نیسٹر ہاؤس اس میں انوالو تھا جیسے وہ انکوائری ختم ہوئی اس سے پہلے تک تو یہ صاحب جو ہیں وہ مجھے بہن کہتے تھے کیونکہ میں یہ بار بار دھرہا رہی ہوں بہت سارے فورمز پہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہن کہے لیکن وہ بہن کیونکہ کہتے تھے اس لیے آن ریکارڈ بھی ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں اور ان صاحب کی وہاں پہ پوسٹ کیا ہے ان کا نام آگا مسود شورش ہے شورش کاشمیری کے یہ سابزادے ہیں جن کو بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایک وہ بڑا نام ہے ہماری تاریخ میں اس پہ اختلاف ارائے ہو سکتا ہے اور یہ داریکٹر کرنٹ افیرز ہیں ہم لوگ جو کرنٹ افیرز کے آنکرز ہیں ان کو آسائن یہ کرتے ہیں ٹاسک ہمارے پروگرامز ہم نے کون سا پروگرام کرنا ہے ہمارے سلوٹس تو مطلب تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں ہے تو ہوا یہ کہ دوہزار نو میں جب وہ انکوائری کلوز ہوئی اس کے بعد اچانک سے ان کی باتوں میں ٹویسٹ آنا شروع ہو گیا اور ایک دن جب پاکستان ٹیلویئن کی سال گرہ تھی تو مجھے ان کا میسیج ملا کہ اس ٹرانسمیشن کے بعد میرے آفیس لائیے گا جب میں ان کے دفتر میں گئی تو انہوں نے ایک چلی میرے پر حملہ کیا مجھے کھینچا اپنے طرف انہیں اٹرلی شاکنگ فور می میرے لیے مطلب ایک ویسے بھی شاکنگ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے لیکن سپیشلی وہ آدمی جو آپ کو بہن کہہ رہا ہے کلمے پڑھ کے بہن کہہ رہا ہے تو جتی دیر میں میرے حواس واپس آئے اور میں بول رہی تھی کہ آپ کر کے رہے ہیں پھر میں نے ان کو دھکا دیا اور پھر میں کوئی چار پانچ دن تو بلکل ایسی سیچویشن میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا میں آپ کو یہاں بھی تھوڑا سا انٹرپ کروں گا تو تب آپ نے کسی سے شکایت کی اس واقعے کے امیجیٹلی میں نے ایک چلی کچھ پروف جمع کیے پہلے میرے کسی صحافی دوست نے مجھے کہا کہ آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے یہ سارا واقعہ میں نے بولا انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لے میرا خیال تھا کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں تو واقعی صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو شرمندگی ہے اس بات کیوں پر تو میں نے ڈر بھی گئی تھی میں نے ان کی دفتر جانا چھوڑ دیا میں دفتر نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے ٹی وی سے آف کر دیا مطلب میں سکرین پر نہیں جاتی تھی پھر انہوں نے مجھے دھمکی بیجی کہ ایم ڈی ان لوگوں کی پہرست مانگ رہے ہیں جو پی ٹی وی میں ہیں لیکن کام نہیں کر رہے میں ارشد خان صاحب ایم ڈی تھی اس وقت کے پھر ان کے پاس گئی یہ میں اس واقعے کے چار یا سارے چار مہینے بعد کی بات کر رہی ہوں چار مہینے میں بلکل سکرین پر نہیں گئی اور مجھے یہ کام نہیں دے رہے تھے اور کام ظاہر اس لئے نہیں دے رہے تھے کہ میں نے ریزسٹ کیا میں نے کنفرنٹ کیا ان کو اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ حرکت کریں گے اور میں خاموش ہو جاؤں گی تو ارشد خان نے ایک میٹنگ بلا کے ان کو کنوے کیا کہ عورتوں کو یہاں پہ ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا میں ارشد خان کو بتایا کہ یہ واقعہ ہو اور اس واقعے کے بعد سے مجھے کام نہیں دے رہے الٹا مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں مثلا تنزیلہ میں آپ کے تھوڑا صاحب کو انٹرپ کروں گا کیا اس سے پہلے بھی کسی اور خاتون کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں پی ٹی وی میں میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اس سارے واقعے سے کچھ مہینے پہلے ان کے خلاف ایک انٹوائری ہوئی تھی وہاں پہ بھی حراسمنٹ کے ایک کیس تھا تین عورتوں نے وہ کیس فائل کیا تھا اگر آپ کو ان اینکرز کا نام کسی کا پتا ہو تو سادیہ افضال سمینہ وقار اور زنیرہ احمد یہ تین اینکرز سادیہ افضال سمینہ وقار اور زنیرہ احمد اور یہ بھی کہاں کہاں ہیں اگر یہ کام کر رہی ہیں تو سمینہ وقار جو ہیں وہ پی ٹی وی میں ہی ہیں سادیہ افضال نائنٹی ٹو چینل میں آج کل زنیرہ کچھ عرصہ پہلے احمدی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کری تھی میرا خیال اب اسامہ کا تھا یا دنیا ٹی وی کا مجھے اگزیکٹلی پتہ نہیں آج کل موکیا کریں تو عرشد خان صاحب کے پاس جب میں گئی اس میٹنگ کے بعد انہوں نے پھر تھوڑا سا اپنا رویہ درست کیا لیکن وہ جو ٹرسٹ کے لیول تھا آئی وز افرید تو ورک آئی وز افرید تو ورک آئی وز ایم تو وہ تو بالکل شیٹر تھا وہ خدا کی کرنی کے یوسف بیگ مرزا صاحب ایم ڈی واپس آئے تو ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا سو ڈھائی سال ایکچیلی ہی وز ناٹ مائی باس ہی وز ناٹ دیر ڈھائی سال میرے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور اس واقعے کو لے کے میں اپنی جو ذاتی فرسٹریشن ہے جو عذیت ہے مجھے وہ تو تھی تھی لیکن میں اس پہ شکر کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے یہ یہاں نہیں ہے دوہزار تیرہ میں ہی came back واپس آتے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کہا میں ہی سلوٹ لے لی سلوٹ لینے کے بعد پھر وہی کہ مجھے پہلے بہن کہتے تھے اچانک سے کہنا شروع ہو گئے کہ آپ تو میرے دل کے بڑے قریب ہیں آپ کو تو میں اپنا بہترین دوست سمجھتا ہوں آپ تو ایسی ہیں اچھا ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف مجھ سے تقاضی ہو رہے ہیں کہ آپ یہیں بیٹھی رہے ہیں مجھ سے دوستی بھی کر لیں پھر انہوں نے ہاتھ کے مزاق بہت زیادہ کرنے شروع کر دیئے میں نے ان سے کئی بار بات کی اچھا میں ہوتا یہ تھا کہ جب میں ریزسٹ کرتی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ he was boss he has authority کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ پینل نہیں بولا اچھا پینل ہے تو کینسل ہو جاتا تھا ایک مجھے پتا نا میں کہ مجھے کس وجہ سے victimize کیا جا رہا ہے سلوٹ میرے لئے نہیں ہے ساری زندگی میری کام جو ہے وہ میرا parliament کا ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں politicians کو مت بلاؤ کسی اور کو بلالے نئے لوگوں کو introduce کرو میں کوئی talent hunt کرنے کے لئے current affairs کا program کر رہی ہوں اگر میں mainstream کا program کرتی ہوں جب میں ان سے بار بار یہ تقاضی تھی کہ آپ نے اپنے دل میں یہ ایک بات رکھ لی آپ بہت اچھے ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن آپ ہی جو مجھ سے ایک تقاضی کرتے ہیں یہ جو آپ ایک limit cross کرتے ہیں آپ مت کریں ہر بار یہی promise ہوتا تھا کہ نہیں نہیں تمہیں بالکل غلط فہمی ہے کچھ نہیں ہے چھوڑے دنوں کے بعد پھر وہی ہو جاتا تھا چار دن کہتے تھے کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور میں جتنی وہ space تھی اس میں اپنا عزت کے ساتھ کام کرنے کی کوششیں بھی کرتی رہی تو یہ ان کا ذہنی توازن تو ویسے ٹھیک ہے مجھے لگا کہ ذہنی توازن ٹھیک ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں لڑتی کیوں ہوں کیونکہ میں نے publicly لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حرکتیں کیا کرتے ہیں ایم ڈیز کے پاس گئی میں مالک صاحب جب آئی ان کے پاس بھی میں گئی ان سے بھی شکایت پر کیا مالک صاحب نے کوشش کی ان کو سمجھانے کی لیکن اب ظاہر ہے آپ ایم ڈی کو تو روز آنا کے معاملات میں انوالو نہیں کر سکتے نا کہ میرا پروگرام کینسل ہو رہا صحیح ہے صحیح وہ ایک الگ سے رفٹ ہو جاتی ہے نہیں تو مجھے بتائیں کہ جب مالک صاحب کو آپ نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو کیا مالک صاحب نے آپ کے سامنے ان کو بلا کے سمجھایا ڈانٹا یا انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ بس میری بات ہوگی ان سے اب سے نہیں کریں گی انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بات ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے خواتین ایکرز کے ساتھ ان کو بلا کے ایک میٹنگ بھی کی تھی جس میں انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں بے لاغ طریقے سے بتا رہا تھا کہ ہی عورتوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا کسی خاتون کو یہاں پہ حراسہ کرنے کی کوئی روایت سامنے نہیں میں سترہ کی شکایت جو ہے بلکل نہیں سنوں گا زیرو ٹولرنس انہوں نے یہ کہا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ حراسمنٹ کیمکیوئیٹی بنائیں گے یہ ساری باتیں ہوئی تھیں اور ظاہر ہے وہ میری شکایت کا رسپونس تھا سوائی نو کے مالک صاحب نے اپنے طرف سے کوشش کی اچھا تنزیلہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایک دفعہ پھر مجھے بتائیے گا کہ اب اس کیس میں کیا آپ اکیلی خاتون انکر ہیں جنہوں نے ان کے خلاف کوئی شکایت کی یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یاشوین جمال ہماری پرائم ٹائم کی انکر ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں اب ہونا یہ شروع ہو گیا کہ اس کے بعد انہوں نے یاشوین جمال جی یاشوین جمال آفیس کے اندر انہوں نے مزاق اور بےہدگی کو اس قدر مکس کر دیا کہ وہ مزاق سے بےہدگی میں ایک سیکنڈ لگنا شروع ہو گیا خواتین ان کو بتاتے ہیں کہ آگا سب ایسے نہیں کرتے یہ والی گفتگو ٹھیک نہیں ہے مزاق زیادہ ہونے لگ گیا مردوں کی موجودگی میں آپ کبھی کسی عورت کی شرٹ کھینچ رہے ہیں کبھی کسی کا ڈراؤزر کھینچ رہے ہیں مزاق مزاق میں یہ تم نے کیا پہناوا ہے کھلے پانچے کا ڈراؤزر کیوں پہناوا ہے ایک خاتون کی گردن میں تقریباً انہوں نے ہاتھ لے گئے کہ بھئی آپ نے تو یہ دیپ نیک کیوں پہناوا ہے تو اس طرح کی جو بدتمیزیاں تھیں اس کے اوپر باقی لوگوں کی طرف سے تو مجھے نہیں پتا کتنا رزیسٹ آیا لیکن جب یشفین نے ان کو رکا پھر دن شی ونٹ انٹو فاملی وے تو اس میں جتنا اس کو ٹیز انہوں نے کیا کہ یہاں پہ تو آپ کو میں نے کہا بچہ پیدا کریں مطلب اس طرح کی ڈیرگیٹری ریمارکس جو کہ بلکل آنبلیویبل تھے اور میں کیونکہ پہلے ان آنکرز کو جال ٹی وی جانے سے پہلے ان آنکرز کو بیٹھ کے بتا چکی تھی کہ میرے ساتھ یہ حرکت ہوتی ہے اس وجہ سے میں ان سے لڑتی ہوں کیونکہ پبلک میں نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ اس کو تو پروگرام چاہیے اس کو تو سلوٹ سے ہی اس لئے لڑتی ہے تم سے بھی جالس ہے اور شام کو یہ پھر رات کو جہاں کہ ان کو موقع ملتا تھا مجھ سے بات کرنے کا مجھے کہتے تھے دیکھ لو میری بات مانو میں تمہیں کیا سے کیا بنا دوں گا اچھا میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ پاکستان کی پولٹیکس میں مین سٹریم پولٹیکس میں خواتین آئیں ٹیلیویجن پہ ہم نے دیکھا خواتین آئیں لیکن بہت کم اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے یہ جو آپ صورتحال بتا رہی ہیں اس کے بعد تو ہمیں گھر والے بھی سوچیں گے اپنی بچیوں کو بھی جانے کے لیے کہ جناب پی ٹی وی تو ایک ایسا ادارہ تھا کریڈبل ادارہ تھا جس کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ وہاں پہ بڑا ڈسپلن ہے اگر کچھ کیا جائے اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس کو انکوائری کا کچھ ہوگا یا کیا میں بڑا پریشان ہوں یہ سن کے ہم نے تقریبا آٹھ نو مہینے پہلے پاکستان مسلم نواز کی کچھ سیدھا چیدھا لیڈرز سے ملنا شروع کیا وہ ان کسی چیدھا لیڈرز کا نام بھی لینا پسند کر رہی ہے ان میں مریم مورنگزے بھی شامل تھی جو ابھی ہمارے وزیر مملکت ہیں جو اس وقت منسٹر نہیں تھی وہ اچھا شی وز پارٹ آف دیٹ میڈیا ٹیم جو پرائم نیسٹرہ اس میں بیٹھتی تھی اور ہم پر وزیر شید صاحب کے پاس میں گئی تھی ذاتی طور پر ہم نے جب وزیر اطلاع تھے ہر آدمی کو ہم نے جا کے بتایا ہمارے پاس پروفز تھے وہ ہم سب لوگوں کو دکھاتے رہے ہم سینئر صاحفیوں سے ملتے رہے کوشش کرتے رہے اور فائنلی یہ ہوا کہ نومبر میں ایک کمیٹی بنا دی گئی جب مریم مورنگزے منسٹر بن گئی تو انہوں نے کہا جی وہ یہ ہوتے تھے دو دو جو ریپورٹرز آپ کو پتا ہے لوگ بڑے باخبر ہیں وہ کہتے تھے جی کہ یہ پلٹیکل انفلوینس استعمال کرتے ہیں اور ان کا کوئی نیکسس ہے جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ نیکسس آپ صاحفی ہیں میں سارے صاحفی لوگوں کو کہوں گی کہ آپ ڈھونڈیں وہ نیکسس کیا ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جس کے سکرین شارٹس ٹویٹر پر پڑے ہوئے جو اتنی بیلو دی بیلٹ گفتگو کرتا ہے عورتوں کی موجودگی میں اگر ریٹن اتنی بری کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ مجھے انہوں نے موں کے اوپر کتنی بار گالی دی وہ گالی جو میں فردر سیک آف ریپورٹنگ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتی ہوں کتنی بار انہوں نے مجھ سے فیزیکل بتمیزی کرنے کی کوشش کی ہم منع کرتے تھے راضی ہو جاتے تھے اچھا لوگوں کو لگتا تھا کہ واقعی شاید میں پروفیشنل ایشیوز کی اوپر لڑ رہی ہوں پھر جب میں نے ان خواتین کو بتایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں نہیں تو میں نے کہا میں لیگل اس میں چلے جاؤں انہوں نے کہا نہیں نہیں لیگل وہ تو میں بلکل تنگ نہیں کریں گے بٹھا کے بات کروائی میری آنکرز نے ان کے ساتھ پھر انہوں نے مجھ سے پرامس کرنا ہے بلکل کچھ نہیں کروں گا حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے میں ان کی بیٹی کی شادی پہ بھی گئی اور یہ کتنا عرصہ پرانی بات ہے یہ کوئی دو رہائی مہینے پہلی کی بات ہے میں ان کی بیٹی کی شادی پہ تمام آنکرز کے ساتھ گئی جو میری پروفیشنل کانورسیشن ہے پرو ایم کی حوالے سے وہ بھی ہو رہی تھی پھر اچانک سے ایک دن ان کو موقع ملا کہلے آپ غلطی سے ان کے دفتر میں داخل ہو جائیں پھر وہی حرکت کرتے ہیں اس ماہ سے وہ کیا کریں آپ کیسے موصوف ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے دورے پڑھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم اس کو کنکلوٹ کرنے کی طرف آئیں گے کہ آپ نے جو اس وقت ہماری وزیری مملکت اطلاعات ہیں مریم مورنگزیم صاحبہ وہ بھی ایک خاتون ہے آپ نے ان سے کوئی مدد مانگنے کی کوشش کی ابھی جی ہم نے کوشش کی تھی وزیر بننے کے بعد ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی ہم نے بہت کوشش کی اس سے پہلے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ہم گئے تھے پپس ایک ادارہ ہے وہاں جا کے ان سے ملے تھے ان کو ثبوت یہ سارے دیئے تھے اس وقت وہ وزیر نہیں تھی کمیٹی بہت ہسٹائل تھی جو انہوں نے بنائی وہ کمیٹی ہم سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو حراسان کی اجارت آپ نے اکری چھوڑ کی کیوں نہیں گئی اور شریف گھروں کی عورتیں تو اس طرح کی حالات اور پھر انہوں نے ہم اس بات کے پر بھی بہت وکٹمائز کیا کہ آپ تو یہاں پہ کام کر رہی تھی ہم بالکل بات بھی کر رہے تھے آفیس کے اندر چائے پانی بھی چلتا تھا یہ بعد آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہی نہیں یہ کمیٹی نے کہی اور کمیٹی میں کون کون تھا ایک زائدہ پروین سائیبر ونگ جو انفرمیشن منسٹر کا اس کی ڈی جی ہے ایک مقرب صاحب ایک ہمارے تارڑ صاحب یونین کے ایک آدمی ہے تو کمیٹی جو ہے وہ بہت ہوسٹائل تھی کمیٹی نے ہم سے بہت غلط غلط طریقے سے سوال کیے گرل کیا اور آخر میں میں یہ بھی کہا جی کہ یہاں پہ تو دیکھنا عورتوں کا قصور ہے دیکھیں ہمیں عورتوں کا قصور اگر ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات کیا جس سے میں نے کسی کو حراز کیا تو وہ جا کے ریپورٹ کرتا میں نے کہیں پہ والگیارٹی کیا تو جا کے ریپورٹ کرتا اور اگر ڈائریکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پتہ نہیں میسیجز ہیں یہ وہ ہیں تو آپ جائیں جا کے ریپورٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میسیجز میں میں آپ کو کوئی ابلائج کر رہی ہوں یا انڈیو فیورز آفر کر رہی ہوں یا میں آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ جائیے آپ کوٹ میں لے کے جاتے اور آپ کے پاس جو میسیجز تھے وہ آپ نے دکھائے ان کو کمیٹی بھی میرے پاس آرڈیو ریکارڈنگز ہیں داریکٹر کی خود بھی ہیں جس میں وہ مجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں جس میں وہ معافی تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ ہاں واقعی میں نے غلط حرکت کی ہے میرے پاس ہماری ایک اور انکر ہیں شف کے ہرا ان کی آرڈیو ہے جس میں میرے ساتھ ان کی کال ریکارڈڈ ہے کسی بھی فرنز ہے کسی بھی چیز کے لئے میں بلکل ریڈیو میں کوئی ایسی بات آپ کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی فورم پہ کسی بھی قسم کی انکوائری ہو آپ اس کو فیس کرنے کے لئے تیار میں بلکل چیلنج کر رہی ہوں میں نے کم بتایا ہے اس سے زیادہ برے حالات ہیں میں بہت کم بول رہی ہوں اس سے بری چیزیں ہیں اور اگر ابھی کچھ نہیں ہوگا پھر ہم وہ ساری کی ساری آرڈیو سارے ایک چیز میڈیا پہ دیں گے جس میں وہ باقی انکرز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہ ساری عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اگر ہاتھ لگانا حراسمنٹ نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے پھر اور کیا ہے بلکل ٹھیک اور آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ اور انکرز بھی آپ کے ساتھ آئیں گی آن بورڈ ہوں گی دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ دس اگر عورتیں دو کہتی ہیں کہ ہم ہمارا کمفرٹ زون جو ہے وہ ڈسٹراب ہوتا ہے کسی کی ولگارٹی سے اور مزاق سے تو ہم آٹھ لوگوں کو گلا نہیں کر سکتے میرا کسی کسی عورت سے کوئی لڑائی ہے جھگڑا نہیں ہے ہر عورت کی اپنی سپیس ہے ہر عورت اپنی ڈگنیٹی اور اپنی سلف رسپیکٹ کا کی لیمٹ خود تیہ کرتی ہے اور یہ ہر ایک کا حق ہے جو میرا حق ہے اگر میں منع کرتی رہی ہوں یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے ان کو کئی بار سمجھایا کہ آپ یہ حرکتیں نہ کریں بالکل ٹھیک ہے چلی اب ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ آپ کو انصاف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پہلے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے اور اگر اس مسئلے کو ابھی جڑ سے نہ پکڑا گیا جیسے تنزیلہ نے کہا کہ یہ کسی بھی فورم پہ جا کے انکواری کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو موضوع کو ضرور دیکھے گا اور کوئی نہ کوئی اس پہ ضرور بات کرے گا اور اس پہ ایکشن لے گا تاکہ مستقبل میں اللہ حافظ